محمد بن سلمان نے اپنی دولت کے ایک چھوٹے سے حصے سے ساڑھے تین ہزار کروڑ روپےوں کی ایک پینٹنگ خرید دی ان پیسوں سے بارہ سو فولی لوڈڈ لیمبرگینیز تین بوئنگ سیون فور سیون جہاز یا پھر پچیس ایف سولہ تیارے خریدے جا سکتے تھے لیکن پھر بھی محمد بن سلمان نے اتنے پیسے یہ پینٹنگ خریدنے میں کیوں لگا دیئے مستی ٹی وی کی ویڈیوز میں ایک بار پھر سے خوش آمدید سعودی پرنس محمد بن سلمان اور ان کا خاندان نہ لگ پتی ہے نہ کروڑ پتی اور نہ ہی عرب پتی بلکہ یہ خاندان پورے ڈیڑھ خرب ڈالر کا مالک ہے یعنی 1.4 ٹریلین ڈالرز اگر لوکل کرنسی کی بات کی جائے تو یہ 106 خرب روپےوں کے مالک ہیں محمد بن سلمان میڈل ایسٹ کے سب سے زیادہ امیر ترین انسان مانے جاتے ہیں یہ خاندان اتنا امیر ہے کہ دنیا کی مہنگی سے مہنگی چیز بھی ان کے سامنے زیرو کے برابر ہے آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ ان کے پاس اتنا پیسہ آیا تو آیا کہاں سے اور محمد بن سلمان بن عزیز بن سعود اتنا پیسہ آخر خرچ کہاں کرتے ہیں آخر وہ کون سے شوق ہیں جن کو سعودی پرنس محمد بن سلمان سے ٹکر لینے کی جرت ہوئی تو آئیے جانتے ہیں محمد بن سلمان کا تلق جس شاہی خاندان سے ہے اس کو ہاؤز آف سعود بھی کہا جاتا ہے اس خاندان کے پاس برطانیہ کے شاہی خاندان سے بھی سولہ گناہ زیادہ پیسہ ہے لیکن آخر یہ پیسہ ان کے پاس آتا کہاں سے ہے ہم نے تو شاہی خاندان کو ہمیشہ دنیا کی مہنگی ترین گاڑیوں میں ہی دیکھا ہے لیکن یہ گاڑیاں خریدنے کے لیے یہ پیسے آتے کہاں سے ہیں اس کا سیدھا سادھا جواب ہے اور وہ ہے آئل جی ہاں سعودی شاہی خاندان کا سب سے بڑا ایسٹ ہے سعودی ارام کو جو دنیا کی سب سے مہنگی ترین کمپنی ہے اتنی مہنگی کہ اگر ایپل گوگل ایمازون اور فیس بک یہ چاروں کمپنیز مل بھی جائیں تو سعودی ارام کو کی مارکٹ ویلیو کو نہیں ہرا سکتی فیل وقت سعودی ارام کو کی مارکٹ ویلیو ٹو ٹریلین ڈالر سے ٹین ٹریلین ڈالر کے درمیان ہے یعنی دنیا کا سب سے زیادہ سٹرونگیسٹ ملک امریکہ بھی اگر چاہے تو سعودی ارام کو کو خرید نہیں سکتا کیونکہ امریکہ کا سلانہ بجٹ ہی سکس ٹریلین ڈالر کے برابر ہے اور اس شاہی خاندان کی صرف ایک کمپنی ٹین ٹریلین ڈالر کی ہے اب آپ کو اچھا خاصہ اندازہ ہو چکا ہوگا کہ سعودی خاندان کوئی ہلکی پھلکی جگیر کے مالک نہیں بلکہ دنیا کے سب سے زیادہ سٹرونگسٹ خاندان ہیں اور اس خاندان کا سب سے بہاثر شخص محمد بن سلمان جس کو ایم بی ایس بھی کہا جاتا ہے حالانکہ 35 سالہ محمد بن سلمان ابھی سعودی کا کنگ تو نہیں ہے لیکن وہ پھر بھی اپنے والد کنگ سلمان بن عبدالعزیز کے لیے پورا سعودی عرب کلاتے ہیں اور اسی وجہ سے وہ دنیا کے سب سے چھوٹے پرنگس اور بہاثر انسان مانے جاتے ہیں آئیے دیکھتے ہیں کہ ایم بی ایس اپنے پیسے کہاں خرچ کرتے ہیں گولڈ کارز پرائیویٹ جیٹس اور شاہی محلات سے لے کر سونے سے بنا ہوا فرنیچر اور گولڈ پلیٹڈ باتروم رول تک کوئی ایسی چیز نہیں جو سعودی کے شاہی خاندان نے چھوڑی ہو لیکن ہم صرف ان خرچوں کے بارے میں بات کریں گے جو ڈریکٹ لی سعودی کرون پرنس محمد بن سلمان نے کیے اور جن کا ریکارڈ بھی موجود ہے محمد بن سلمان کی شادی پرنسس سارا سے ہوئی تو وہ ان کو دو مہینے کے ہنیمون پر جپان اور مالدیوز لے گئے مالدیوز میں ایم بی ایس نے ایک پورا آئیلینڈ بک کیا تھا جہاں وہ اپنے پرائیویٹ سی پلین میں پہنچے اس آئیلینڈ میں ایم بی ایس کے سکیورٹی سٹاف سے لے کر پرسنل شہیف بھی موجود تھے اور عام پبلک کو اس آئیلینڈ کے آس پاس بھٹکنے کی بھی اجازت نہیں تھی نیو یارک ٹائمز کے مطابق محمد بن سلمان فرانس میں شاہی وکیشنز بنانے گئے تو وہاں ان کو ایک خوبصورت یارڈ دکھی اتنی خوبصورت کہ ان کا اسی وقت اس پہ دل آ گیا اور انہوں نے فوراں اس کو خریدنے کا حکم جاری کیا معلوم پڑا وہ یارڈ ایک ریشن ووٹ کا ٹائکون کی ہے جس نے اپنی یارڈ کے پانسو ملینڈ ڈالر طلب کی پانسو ملینڈ ڈالر قریباً تین ہزار آٹھ سو کروڑ پہ بنتے ہیں اس آلیشان یارڈ میں پندرہ کمرے ہیں جن میں پچیس لوگ ایش ورام سے سفر کر سکتے ہیں نیو یارک ٹائم کے مطابق محمد بن سلمان نے دوزر چودہ میں ایک اور یارڈ خریدی جس کا نام پیکسوس ایٹ ہے اور اس کو بیچنے والے رولان ٹویٹر نے اس کی قیمت سسٹی ملینڈ ڈالر بتائی جو قریباً چار سو پچاس کروڑ روپے بنتے ہیں اس یارڈ میں بھی وہ تمام ایش ورام والی چیزیں پائی جاتی ہیں جو کسی بھی بڑے سے بڑے فائف سٹار ہوتل میں ہوتی ہیں دوزر پندرہ میں شہزادے نے فرانس میں واقعہ چیٹیو لویس فورٹین نامی محل خریدا جس کو خاص طور پر محمد بن سلمان کے ایش ورام کے حساب سے دوبارہ ڈیزائن کیا گیا نیو یارک ٹائم کے مطابق یہ محل تین سو ملینڈ ڈالر میں خریدا گیا جو بنتے ہیں بائیس سو اسی کروڑ پر ہرے برے جنگلات کے درمیان میں پر سکون جگہ پر مجود یہ محل چھ سو تیس اکڑ کے رکبے پر پھیلا ہوا ہے جس میں محل کی لائٹس، فاؤنٹین، سیکیورٹی سسٹم سب کچھ ایک آئی فون سے کنٹرول ہوتا ہے اس محل میں محمد بن سلمان نے ایک ایسا کمرہ بھی بنوایا جس کی چھٹ ٹرانسپیرنٹ شیشے کی ہے اوپر پانی ہے جس میں خوبصورت مچھلیاں تیرتی نظر آسکتی ہیں اس کے ساتھ ساتھ ٹیلیگراف کی ایک رپورٹ کے مطابق اس محل میں انڈور اور آؤٹڈور پولز، پرائیویٹ سینیما، کواشکورٹس، دو بالرومز اور ایک نائٹ کلب بھی موجود ہیں نیو یورک ٹائم کے مطابق محمد بن سلمان نے دوزہ سترہ میں لیوناڈو ڈونچی کی ایک پانسو سال پرانی پینٹنگ خریدی یہ پینٹنگ امریکہ کے ایک اکشن میں بکی تھی اور یہ دنیا کی سب سے زیادہ مہنگی بکنے والی پینٹنگ تھی جی ہاں محمد بن سلمان نے کسی دوسرے عرب شہزادے کے ذریعے یہ پینٹنگ چار سو پچاس ملین ڈالر میں خریدی جو پینٹی سو کروڑ پر بنتے ہیں اس خبر پر سعودی حکام نے اعتراض کیا کہ یہ پینٹنگ ابو دبی کو گفت کرنے کے لیے خریدی گئی تھی لیکن دی گارڈین نیوز پیپر کے مطابق یہ پینٹنگ محمد بن سلمان نے اپنی سہرین سوپر یاٹ میں لگائی ہوئی ہے امید کرتا ہوں آپ میری اس محنت کو ضرور لائک کریں گے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں